سب سے پہلے میں آپ کو انویو کے بارے میں تھوڑے سے گلمس دوں گا بتاؤں گا کہ انویو سافٹ ویر ہے کیا اور یہ کس طرح سے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے چار پانچ نیکس میڈیوز جو ہیں اس میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ انویو کی فنکشنلیٹی کیا ہے یہ آپ کی اگر سیلف لرننگ ہوگی ویڈیو شیرنگ سائٹس یوٹیوب وغیرہ سے تو وہ بہت اچھی ہوگی اس لیے کہ جب انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے لرن کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں بھولتا تو برحال یہاں انویو کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کو افکورس دھیل کرتا ہے آپ اس میں کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے بھی انیلیسز کر سکتے ہیں یہ کوئی کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کے لیے اس پی ایس ایس کا متبادل نہیں ہے یا سٹارٹا کا متبادل نہیں ہے لیکن یہ کافی اچھی پریزنٹیشن آپ اس میں سے کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ مکس میتھرڈ ریسرچ کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کو جو انویو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ارگنائزنگ ڈیٹا یعنی کوالیٹیٹیو ڈیٹا ایس ویلیس سرٹن لیول کوالیٹیٹیو ڈیٹا پھر آپ اس کو انیلیسز پروائیڈ کرتا ہے انیلیسز یہ وارڈ ٹری کی فارم میں ہو سکتا ہے وارڈ کلاوڈ کی فارم میں ہو سکتا ہے یہ اس کے علاوہ ویڈیو آڈیو کا انیلیسز ہو سکتا ہے جو انویو ہے یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی ان سائٹ ہے وہ کیا ہے نیچر کیا ہے ڈائریکشن کیا ہے اور پھر ڈیٹا کے اندر کیا قویسٹنز امرج ہو رہے ہیں کس طرح کے قویسٹنز امرج ہو رہے ہیں وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کیونکہ اس کے اندر آپ نے بہت سارا ڈیٹا ڈال دیا اور اس نے آپ کو وارڈ ٹری بنا کے دے دیا یا ورڈ کلاوڈ تو جو زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے ورڈ وہ فوراں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اسے الائیڈ جتنے ورڈز ہیں اس تک آپ کو پتا چل جائے گا پھر آپ ان کنورسیشن کو دیکھیں گے اور کنورسیشنل انیلسز کریں گے جب آپ کنورسیشنل انیلسز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گیا کہ یہ ورڈ فریقوینٹ یوز ہو رہا ہے پھر کیوں یوز ہو رہا ہے آپ اس کے میننگز ڈرا کریں گے اور پھر اس کے کمپیریزن ڈرا کریں گے کن کن ورڈز میں ہو رہا ہے تو وہ سب کوڈز آپ کو مل جائیں گے انیویو کی لینگویج میں نوڈز مل جائیں گے اور وہ جو نوڈز یا کوڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھیمز ڈیویلپ کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا جاؤں جو خاص طور پہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں آپ کو بہت ہیل فل ہو سا تینڈ ایز ویل ایز کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں what is that مثال کے طور پہ آپ کے پاس ملین بکس ہیں آرٹیکلز ہیں you can put into انیویو اس کو آپ کمانڈ دیں وہ آپ کو اس کے سارے کانٹیکس اور سینٹیکس بتا دے گا and once you have کانٹیکس اور سینٹیکس تو پھر آپ کو انڈرسٹین ایبل یہ بڑا آسانی سے ہو جائے گیا کہ آپ نے کون سے لیٹریچر کو پڑھنا ہے اور کون سے کو آپ کو لیسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے because that is least concerned with your research ایک بات دوسری بات کہ بعض وقت ہمارے جو graduates ہیں unfortunately وہ pleasurism کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سارا data and viewer میں ڈالیں اور اس میں کمانڈ دیں وہ آپ کو اٹھا کے دے دے گا آپ اس میں سے اس کے اوپر click کرتے جائیں وہ آپ کو nodes تک original sources تک seconds میں لے کر چلا جائے گا یعنی آپ ایک قسم کی honestly speaking چوری بھی پکڑ سکتے ہیں جو کہ generally کچھ some of the students do in doing literature review یا باقی جو research work کرتے ہو آپ دیکھیں کتنے sophisticated techniques آگئی ہیں qualitative data نہ صرف analysis کے لیے بلکہ آپ کی skill set کی evaluation کے لیے بھی تو qualitative ہو یا quantitative ہو آپ literature review جب envivo میں کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا analysis provide کر سکتا ہے envivo جو ہے اس وقت market میں یعنی international market میں تین variants میں available number one envivo starter یہ بالکل basic سا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس سے کر سکتے ہیں اس میں honestly speaking کہ کوئی آپ major اس طرح کی advance techniques نہیں ہیں لیکن یہ basic understanding کے لیے یہ early variants ہے دوسرا envivo pro ہے جو کہ اس سے تھوڑا advance ہے اور پھر تیسرا envivo plus ہے جو پہلی دونوں skills اور plus advance features کا مجموعہ ہے تو یہ تین طرح کے variants market میں available ہیں generally میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ جو جتنے بھی software's develop ہوتے ہیں پہلے وہ early version چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نئی چیزیں develop ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر features add ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم research کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں challenge بھی پیش ہوتے ہیں ہم ان challenge کو address کرنے کے لیے نئے نئے features ان software کے اندر یا ان software's کو upgrade کرتے ہوئے international market میں add up ہوتے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ 2003 کا MS word دیکھیں تو وہ بالکل different ہے as compared to 2013 یا بھی جو latest variants available تو بہت زیادہ advance features اس میں آگئے ہیں تو یہ envivo کے اندر بھی یہ جو دو تین versions available ہیں وہ basically advance فارم میں ہیں تو ہماری جو آج کی presentation ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو advance level کا ہے envivo plus اس تک آپ کو چھوٹا سا اس کی ایک جھلک دکھا سکیں تھوڑا سا introduce کروا سکیں یہ کوئی software کی marketing نہیں ہے honestly speaking یہ purpose یہ ہے کہ آپ کو ایک understanding develop ہو جائے یا at least ایک آپ کو introduction کہ جب آپ کل وائیوہ دینے جائیں اور کوئی national یا international academics میں کوئی آپ کو question کرے کہ آپ نے data کیسے analysis کیا تو at least آپ کو پتا ہو کہ qualitative data بھی quantitative data کی طرح advanced technology technologies سے handle کیا جا سکتا ہے اس کو present کیا جا سکتا ہے اس کی understanding develop کی جا سکتی ہے at the basic level لیکن اس سے اگلے level پہ اگر آپ کی skill set develop ہو جاتا ہے skill set سے مراد یہ ہے کہ اس software کو آپ operate کر سکتے ہیں تو believe me international market as well as national market میں اس کا کافی زیادہ scope ہے اور یہ جو خاص طور پہ جو اس کے دو تین variants ہیں initial سے end تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے اندر added feature کیا ہیں کون سا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کے بعد data کس فام میں آئے گا یہ ہم detail میں discuss جنگ